نہیں اچھا بولتے ہیں انجینئر صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے انجینئر صاحب کے بارے میں سیدھی سیدھی رائے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کہہ لیں کچھ لوگوں کی دکانیں بند کرنے کے لیے اللہ نے عمران خان کو بھیجا اور فرقوں کی دکانیں بند کرنے کے لیے انجینئر صاحب کو بھیجا تو مجھے ان کی جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگی ہے وہ یہ کہ وہ نڈر ہیں اور یہ چیز مسلمان میں بہت ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اگر یہ چیز مرد میں نہیں ہے وہ مرد ہی نہیں نڈر آپ نے لڑنا ہے آپ نے یہ تو سب کوئی پتا ہے کہ کتنی بار ان کے اوپر مرڈر ٹیمپ ہو چکا ہے کچھ بھی کرنا ہے اس بندے نے اپنی بات سے نہیں پھر نہ ہو رہی لیکن بہت سارے علماء تکریبہ ساری علماء ان کے ساتھ اختلاف ہیں تو کیوں نہیں ہوگا لیکن بہت جگہ پر وہ غلط بھی ہیں دیکھیں ہوں گے لیکن کوئی بھی جو علماء میں سے ابھی تک ہیں میں نے ایک دو چیزیں بڑی ہائلائٹ کی جب نبی علیہ السلام نے حق کی بات کرنی شروع کی تھی تو نبی علیہ السلام کو قاتلانہ حملہ کیا گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ ایک شخص ہے اس کے پاس مت جانا وہ جادو کرتا ہے وہ ایسی ایسی باتیں سناتا ہے اور یہ دونوں چیزیں میں نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں سنی ہے قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے اور سٹارٹ میں میرے اپنے اساتذہ میں سے کچھ تھے بہت جائل آدمی ہے وہ فلانہ آدمی ہے اس کو مت سننا اور پھر جس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ مت سننا اس کو تو بندہ لازمی سنتا ہے تو میں نے سنا اب سننے کے بعد میں وہ جو بھی بات بولتے ہیں یا وہ جو بھی میں ان کی بات سنتی ہوں تو اس کے بعد جب میں اس کو کتابوں میں دیکھتی ہوں تو وہ منوہن ویسی ہوتی ہے وہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بندہ تو قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کوئی بات کوٹ کرتا ہی نہیں ہے کوئی کہان ہی نہیں نہ اپنے بزرگوں کی نہ کسی کے بزرگوں کی تو پھر اس کی بات کیسے نہ مانے اور اگر کسی کوئی اختلاف ہے کوئی اتنا سٹرونگ ہے جیسے مفتی اعظم ہے پاکستان کے یا کوئی بھی تو آ کے بیٹھیں نا تو وہ تو کہتے ہیں وہ تو آفر کرواتے ہیں کل رات کو انیف کوئی صاحب نے کھلا چیلنج کیا ابھی دو چار ہفتے سے کونٹروورسی چیلنج رہی ہیں ان دونوں کی مرزا صاحب تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں وہ زبانی کلامی تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں ہنہ ایک حقیقت بات ہے میری اپنی اپنی اپروچ چیلنج رہی ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں بیٹھنا کل کھلا چیلنج ہوگا ہے ابھی وہ پاورٹ پاس ایک دو دن کے اندر لگ جائے گی اس کا ایک آسان حال ہے مناظرہ کا کبھی کوئی حل ہوا بھی نہیں مناظرہ ہو بھی جائے گا نہیں اس کا ایک آسان حال ہے اگر فرق واریت والوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ بات غلط کر رہے تو دیکھیں وہ تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کریں لیکن اس پر گالی دینا اور گالیاں بھی ایسی ایسی کہ کبھی کبھی تو بندے کے آسان خطا ہو جاتے کہ مفتی صاحب ہی دے رہے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کے دے رہے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو آپ علم سے یعنی جیسے امام شافی امام ابو حنیفہ کے دلائل مختلف ہیں ایک ہی بات کو دونوں نے علاقہ الگ زعویوں سے بیان کیا ہوئے لیکن دونوں ایک دوسرے سے لڑے تو نہیں یا نہ کسی کتاب میں ایک دوسرے کو جوہے نا وہ گالی گلوچ کے ساتھ پھکا رہے ہیں تو اگر وہ اب بات کر رہے ہیں تو آپ بات کا جواب دیں اچھے یہ بات کی ہے اس کا یہ جواب جواب نہیں دیتے مزاکرہ پر کس بات کا کرنا ہے سوشل میڈیا ہے نہ کریں اس پر بات ایک چیز ابھی آپ نے کہا کہ آپ مصطفی صاحب کو سنتی ہیں یا تارک جمیل صاحب کو سنتی ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کا اندازہ بیان بہت اچھا ہے بہت پولائٹلی بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں دل میں اترتی ہے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ بچی نے کہا کہ ڈاکٹر اسراز صاحب جو میں ان کو نہیں سنتی وہ ایسا بولتا تھا ایسا بولتا ہے یہ الفاظ مال کے مجھے بتائیں مرزا صاحب کیا تو ٹوٹلی وی آف ٹاک یہی ہے کڑا بزرگ پیر تشائی کوئی نہیں ماں پہ وہ تشائی کوئی نہیں افناہ ہے کوئی نہیں یہ دیکھیں یہ بالکل پوائنٹ علی بات ہے کہ اس کے لئے ہمیں ان کے ثرو ملا تو ہے نا ہمیں کوئی ماں کے پیٹ سے تو بہت کم بچے سیخ کر آیا نا وہ بھی نبی آیا جو آیا سیخ کر آیا ہمیں ہمارے والدین نے بتایا والدین کو ان کے والدین نے بتایا بزرگوں نے بتایا اب آپ ان کے بارے میں اگر ایسے کلمات وہ تھے کیا تھا پیر تشائی کوئی نہیں بابت ہے ہائی کوئی نہیں اس ٹریک کے الفاظ ایک دیندار بندے کو ایک مفتی کو یا ایک مقرر کو زیب دیتے اچھا اب یہ ایک ہائیلائٹڈ چیز ہے ان کے بارے میں میں اس چیز کو اتنا زیادہ جسے کہہ لیں کہ پسند نہیں کرتی کہ بندہ بات کرتے ہوئے اس ٹون میں کرے لیکن اس میں ایک ریزن آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دین ایسی چیز ہے نا کہ آپ کو شاید پتا ہو کہ جب دین کی بات آ جاتی ہے نا تو جس بندے نے آپ کو دلیل دینی ہے حق بات کرنی ہے یا جس کو یہ پتا چل گیا کہ سالوں سے مجھے ایک طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور میرے سامنے غلط چیز ریپریزنٹ کی جا رہی تو پھر انسان پولائٹلی بات نہیں کرتا ہے ان کے سارے کے سارے بیان میں ایک غصہ نظر آتا ہے کہ ان کو اس چیز کا غصہ ہے کہ آپ لوگ کیوں فرقہ واریوت کو پروموٹ کر رہے ہو لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ قرآن ڈریکٹ پڑھو اور جو بابوں کی بی وہ بات کرتے ہیں جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے کیونکہ میری تو پرسنل ان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے سمجھ یہی آئی ہے کہ وہ سب کو نہیں کہتے کہ سارے ایسے تھے وہ جو جو ہیں ان کی پچھلی تاریخیں بھی ہائلائٹ کر کے بتاتے کہ کون کب تھا کس نے کب کیا کیا اور کیا کیا مسٹیک ہے اور پورے ریفرنس کے ساتھ بات تب ہی انجینئر محمد علی مرزا پر ہو سکتی ہے جس دن انہی کی طرح دیکھیں ایک تو وہ تون تڑا تو بے شک کرتے ہیں ٹھیک ہے گالی کسی کو نہیں دیتے ان کے کسی بیان میں کسی کو کوئی گالی نہیں ہے حالانکہ ان کے خلاف جن علماء نے چاہے وہ اہلِ عدیث ہیں یا دیوبند انہوں نے جب ویڈیوز بنائی انہوں نے ان کو گالی والے الفاظ اور وہ بقائدہ میں نے اپنی آگوز انہوں نے دی ہے وہ گالی نہیں دیتے پر ان کو غصہ تو ہے غصہ تو مجھے بھی ہے مطلب مجھے تو اتنا غصہ ہے کہ شکر ہے کہ میں اس کٹیگری میں نہیں ہوں ورنہ ہو سکتا ہے میرے عیس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہوں آپ لوگ جو فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں نے مسلمانوں کے آگے کلمہ کا مطلب ہی چینج کر کے رکھتی ہے پوری کی پوری نسل آپ لوگوں نے ایک ایک کمرہ اور ایک ایک جائنما سنبھالی ہوئی ہے اور آپ مدرسوں کے اندر کیا چل رہے ہیں مدرسوں میں کیا سسٹم چل رہے ہیں وہ میں نے نہ دیکھا ہو تو شاید پھر میں ان کو بھی ایک مقدس گائے سمجھو لیکن چونکہ میں وہ بھی دیکھ چکی ہوں تو اس وجہ سے مجھے تو اس چیز کا صاف پتہ ہے کہ انجینر محمد علی مرزا کو غصہ کس بات کا ہے وہ غصہ میری اندر بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ میں تون تڑا سے بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ مرد ہیں وہ اس طرح کر سکتے لیکن میں آپ کر کے بات کرتے ہوئے بھی یہ بتا دوں گی کہ آپ کا کام غلط ہے